یہ چیک کریا ہوں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کراچی سے کتنا قریب ہیں مطلب یاد ویری آڈاو سے مشکل سے آدھا گھنٹر ڈرائیب کی ہوگی ہم نے جل بھی نا جے سالن پکانا نہیں گرم کرنا ہے السلام علیکم گوڈ مورننگ کیسے ہیں خیریت ہیں ٹھیک ٹا آگئے ہیں بھائی آج اتوار کا دن ہے میرا پتہ نہیں کیوں دل کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کی چیزیں بڑی پسندے بڑا دل کرنے لگتا ہے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ عبدالباسد کو لے کے کسی بھی جگہ پہ ہم لوگ نکل جاتے ہیں تھوڑا سا دور سہیے کچھ چولا اولا لے کے چلتے ہیں کچھ کھانا ہونا بنائیں کیمپ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ ابھی تک کچھ decided نہیں ہے چلیں آجائیں ہم لوگ باہر جا کے ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہے ایسی کیمپنگ میں سے ریلیڈیڈ چیزوں میں اور میری تو خواہش ہے کہ کراچی میں بھی کوئی ایسی جگہیں ہم ڈونڈے ہیں کہ جہاں پہ کوئی اس طرح کا جو بندہ کھانا ہونا بنا سکے چلیں آج دیکھیں کیا ہوتا ہے چلیں آج دیکھیں چلیں آج دیکھیں یہ ہم نے کیمپنگ والا اپنا جانا سٹوپ بھی رکھ لیا کچھ برطن رکھ لی ہیں اور کچھ گھر سے ہم نے جو ہے وہ لے بھی لیا ہے اور اب چلتے ہیں پیٹرول نہیں گا پیٹرول ڈلوانا ہے پہلے اس کے بعد نکلتے ہیں گاڑی کا کیمرہ بھی بالکل اوپر ہو گیا نظر نہیں آ رہا صحیح سے کچھ کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ عمرے پہ آپ لوگ جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں تو بھائی میرے تو بس میں ہوں تو میں ابھی نکل جا ہوں عمرے پہ لیکن یہ کہ عمرہ بھی کھل گئے ہیں ویسے آج کے بعد کچھ ٹائم تک یہ سے بند ہوتے ہیں تو اب میں نے کل کسی سے اپ ڈیٹ لیا تھا تو عمرے کھل گئے ہیں انشاءاللہ دیکھیں کیا پلان بنتا ہے کیسے بنتا ہے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے صحیح نا انشاءاللہ مجھے خود انتظار ہے کہ کب یہ سفر سٹارٹ ہو گا اسلام علیکم یہ کیا یونائٹڈڈ کنگ کی تھیلی میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے مارچس لے لی تم نے جلدی لے کے آ شابش 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 سب کچھ لے کے جاتے ہیں مارچس ہی نہ ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہو گیا کام بارش سٹارٹ ہو گئی دعا کرو عبدالباز بھائی ہاتھ اٹھا لو یاللہ اچھی رینجم کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے ہم لوگ جا رہے ہیں اور اچھا جو ہے نا محول مل جائے وہاں پر بھائی اب جو ہے نا ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہاکس بے کی طرف صحیح ہے اور ہاکس بے کی طرف ہم کوئی اچھی جگہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہاتھ سمگینا بہت زیادہ بنے تھوڑا سا گچھ پچھ ہو گئی یہ سمجھ جائے ایسا یہ عبدالباز سے پیسے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہاں ہم بنا لیے بارش تیز ہو رہی ہے جب بارش تیز ہو جاتی ہماری بیٹری چارج ہونے لگتی اور زیادہ چارج ہونے لگتی ہاکس بے کے راستے میں یہ سٹریٹ آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ سینٹ مطلب مٹی سے کھیلنے آلے بچوں کے لیے سارے ٹوئیز وغیرہ سب کچھ یہاں پہ مل جاتا ہے یہ آخری مارکٹ ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں آتا کتنے لوگوں کے یادے اس کے ساتھ جوڑی بھی ہیں ضرور بتائے گا کیونکہ ہر کوئی بچپن میں ہاکس بے لازمی آئے بلکہ ہمارے دور میں تو سی وی بھی لوگ جاتے تھے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اسی مارکٹ پہ ہم نے گاڑی روکی ہے پل کی ہے اور یہ ماشاءاللہ منرل وارٹر بھی آگیا اور کیا لکھا ہے کچھ ریفرشمنٹ کا بھی سین ہے کیا ہے دکھاؤ چپس لکھا ہے واہ بھائی اوڑے میرے فیورٹ سوپر کرپس لکھا ہے چلتے چلتے یار اب آپ لوگوں کو اب آپ لوگوں کے ساتھ دل کی بات شیئر کرتا ہوں باہر سے دروازہ بن نہیں ہے دیکھتا ہوں یہاں پہ دیکھیں مرچنٹ نیوی کا یہ بھی ہے نا دفتر بھی ہونا ہویا آگیا تو میری ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ پانی میں سفر کرو صحیح ہے کوئی جہاز کے اندر پانی بحری جہاز کے اندر سفر کرو مطلب مجھے بڑا شوق ہے تو میں ایک کہ نہیں بتاؤ مجھے بڑا شوق ہے تو بھائی اگر یار کبھی کچھ اس طرح کا ہونا تو بھائی تو بڑی خواہش آگر مجھے کس طرح کی اور کوئی اپورچنیٹی ملے کہ کوئی بولے کہ آجائیں مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ آجائیں آپ چلیں اوہ یوہ میں تو بڑی اب اس طرح باندھوں گا اور مکل جاؤں گا ٹھیک ہے اور اسی طرح میں نے کراچی پورٹ نہیں دیکھی میں نے کراچی پورٹ نہیں دیکھی ہے اور اگر کراچی پورٹ کا بھی یار کوئی دیکھ رہا ہو کسی کا کوئی سیٹ اپ بیٹا ہو تو بتائی گا کراچی پورٹ بھی ایکسپلوڈ کریں گے لوگوں کو بھی دکھائیں گے یہ ذرا کیا سیٹ اپ ہوتا ہے اگر کسی کا کوئی کانٹیکٹ ہے یا کوئی خود وہاں سے دیکھ رہا ہے تو میرا ای میل آئی ڈی ہے مصطفیہ حنیف 90 at the rate outlook.com آپ اس پر مجھے ای میل کریں اور آپ کا بائی چل آئے گا نہیں کرتے لیکن ہمارے یہاں بلکل ڈیفرنس ہی نہیں ہمارے یہاں اب آپ دیکھیں یہ کوکومو کی حالت دیکھ لیں یہ پیکٹ کھول ہے کتنے نکلے بھائی جن پہلے پاس نکلتے تھے پہ چار ہوئے اب تین ہو گئے اب تین ہو گئے اور تین کے اندر پہ کھولنے ذرا کریم نریم ہے یا نہیں ہے نہیں کھولنے ذرا کھول کے دکھاؤ تو صحیح یار یہ دیکھیں اللہ ماف کریں مطلب کیا حالت کی بھی ایک اتنی چھٹکی سی چوکلیٹ کیوں ڈال دی ہے مطلب یہ چیز غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہی بھائی آپ پیسے بڑھا رہے ہیں ہر چیز کے پیسے بڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کے بھی پیسے بڑھا لے گئے ہیں کم از کم کالیٹی تو آپ وہ دے جو پہلے کسی وقت میں ہوا کر دی کوئی بھی نہیں گئے گا کوکومو مجھے بھی دو ہاں یہ نہیں ہو لے گا کوکومو مجھے بھی دو سین تو سارا بیٹ ہو گیا ٹھیک ہے پتا چلا آگے ٹرافک جام تھا اور پوچھا ٹرافک پولیس والوں سے تو انہوں نے بولا کہ سمندر تو بند کیا ہوا ہے صبح چھ بجے سے سمندر ہی بند کیا ہوا ہے تو اب یہ آگے جو جا رہے ہیں لوگ اپنے کام سے جا رہے ہیں لیکن اس میں بلا کہ آپ سمندر جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نہ جائیں ٹرن کر لیں کیونکہ آگے راستہ بالکل بنگ کیا ہوا ہے بلوک کیا ہوا ہے اب کیا کریں بھائی میکس کدھر جائیں دیکھتے جائیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ سمجھا ہی خریصے کیسے ہیں آپ خریصے چھیک چاہتے ہیں الحمدلہ حمدلہ ٹھیک چاہتے ہیں کیسے ہو بیٹا ماشا اللہ سمندر سے آرہے ہیں یہی پیڑھتے ہیں نہیں جا رہے ہیں پوچھو ہے بند ہے نا سمندر پوچھو ہے اب ہم نے map لگا لیا ایک گھنٹہ نو منٹ کا راستہ ہے کیرتھار نیشنل پارک کے اندر شے ہاتھی چوہ بلی جرافہ زیبرا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہاں بھائی وہاں پہ آئی بیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بکرے ٹائپ کا ہی ہوتا ہے لیکن اس کو بولتے ہیں آئی بیکس تو کہتے ہیں کہ ہاں پہ آئی بیکس بہت ہیں اب زرا جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں کیرتھار پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں ہے صحیح ہے تو ہم جائنا یہاں سے کچھ ریفرشمنٹ کیلئے کچھ اور لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کی ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے صحیح ہے جی عبدالواسط ہے دیکھتے ہیں آپ میری ویڈیو کیا آباد ہے کیسے ہیں آپ بھئی خیریت سے ٹھیک ٹاک ہیں مزہ ہے ماشاءاللہ ہم لوگ جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں یہاں رکھتے ہیں لازمی صحیح کیونکہ یہاں پہ ہمیں اچھی ورائیٹی مل جاتی ہے چیزوں کی کافی ساری مل جاتی ہے آئے آئے یہ میرا روڈ ٹرپ مجھے آگیا یا بیک ٹائم کیک یہ لے لیتے ہیں بھائی جان یہ بیک ٹائم کیک بھی پکڑیں یہ بھی مزہ دار ہے اور کیا ہے بھائی کچھ پینے کے لیے بھی لے لیں کیا لیں آپ لوگ بتائیں کیا لیں کون سا جیوس لینا ہے وہ کانگی تمہارا فیوریٹ والا ہوئے ہوئے بھائی جان یہ کوکونٹ کیسا تھا کوکونٹ کیسا تھا کوکونٹ بہت سا تھا اچھا تھا یہ لو پکڑو کون سا لیے آپ نے گاوہ گاوہ بھائی 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 بس میں تو دائٹنگ دونوں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو میں چائنا والی دائٹنگ دونوں ہم یہ کیر تھا نیشنل پارک کے راستے کے پاس تو آگئے ہیں اور گوگل میں اپنے لوکیشن اینڈ بھی کر دی اب یہی کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ پارک کا راستہ کدھر سے جا رہا ہے اچھلی ٹھیک ہے نا السلام علیکم کیسے آپ خرشتے ہیں یہ کیر تھا پارک کا راستہ کدھر سے جا رہا ہے کیر تھا کا آگے چلے جائیں سیدھا راستہ لکھاو آئے گا پرفیکٹ تنکی بچہ انہوں نے بھولا کہ آپ سیدھا سٹریٹ جائیں اسی روٹ پر آگے لکھاو آ جائے کا سائن بورڈ لگا ہو گا ہے گاڑی چلا دے چلا دے ہم دونوں کو نیند آگئی مجھے لگا کہ کیر تھا پارک میں جاگے بار نیشنل پارک ایکتر کلومیٹر ایکتر کلومیٹر آگے لیکن آپ بول لو راستہ خراب ہے راستہ نہیں ہے پانی بھی بھڑا ہوگا پانی بھڑا ہوگا راستہ نہیں چلتی خالی موٹر سکلو چلیں ٹھیک ہے مہربانی دیکھیں بھائی بکریاں دیکھیں کتنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں بکرے کا بچہ اور یہ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ بہترین یار بہت ساف ستری ہیں اور دنبے بھی ساف ستر ہیں بھائی جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا جو بندے نے بتایا کہ بھائی آگے کیر تھر کا راستہ بہت خراب ہے اور پانی بارش کی ایسے اتنا جمع ہیں کہ آپ کی گاڑی تو گزر ہی نہیں سکے بلکہ بسے بھی نہیں جا رہی ہیں بھائی کے بھی اٹھا اٹھا کے لیے کے جا رہے ہیں تو یہ سچویشن ہے بتا رہے ہیں تو اب ہم نے یہ سوچا کہ بھائی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ جگہ جو ہے نا یہ دیکھ لیں راستہ جو ہے نا تھوڑا سا خوبصورت ہے تو اگر اسی درمیان ہمیں جو ہے کوئی ایسی جگہ مل کے گرینری والی جہاں پہ ہم آرام سے بیٹھ سکے اور تھوڑی در جو ہے نا آرام سے موسم ہم کا مزہ لے سکے تو پھر ہم رک جائیں گے اور جتنا آگے جا سکتے ہیں ہم رک جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جا کہتے ہیں عبدالباسد بھائی ایسے ہی ہے صحیح ہے نا صحیح ہے جتنا جا سکتے ہیں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں لٹرلی ابھی مجھے اس جگہ کو اس راستے کو دیکھ کے لگ نہیں لگا کہ میں سندھ میں گاڑی چلا رہا ہوں کیا بولتے ہیں عبدالباسد بھائی ایسی ہی ہے ابھی میں ٹریپس جا آیا ہوں نورتن ایریاز کے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسی طرح کی کسی راستے میں ہوں ہاں جگہ کو دیکھ کے تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ سندھے لیکن روڈ جو ہے نا ان کو دیکھ کے ضرور لگ رہا ہے کہ یہ سندھے بھائی یہ دیکھیں بھائی ہم کہاں پہنچ گئے ہیں مطلب ایکسپلور کرتے کرتے ہی صحیح لیکن کہاں پہنچ گئے ہیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ لگ رہی ہے اور گاڑی بھی یہاں پہ لے آئے ہیں کیا موسم ہے کیا یار علاقہ ہے آہ 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 زبردد ہے اب یہاں گاڑی روکتے ہیں اور پھر سیٹ اپ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھا دیں کیمپ لگاتے ہیں بھائی جن کیمپ لگاتے ہیں چیئرز لگاتے ہیں آجا مزا نہ ہے نا سیریسلی پیسے واپس پیسے واپس آجا چالیں بھائی ہم نے سیٹے ہٹے لٹا دیے پھر سے روڈ رپ کی یادیں تازہ ہوں گے اچھا یہاں پہ ہم جانے ترا کیمپ ڈالو ٹھیک ہے یہ ہے بھائی ہمارا آٹومیٹک کیمپ سہی ہے اب اس کو ہم ایسے اٹھائیں گے اور ایسے اٹھاتے اس کو ایک چھ یا نو آہ 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 کچھ نہیں ہو رہا ہے صحیح اب دیکھو اب ہم اس کو فکس کر دیں اس کے اندر اس کی کیلے ہوں گی یہ چیک کریں ہوں یہ چیک کریں ہوں اس میں کلاس کل کے فل ریلیکس کریں ہوں یہ چیک کریں ہوں یہ چیک کریں ہوں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کراچی سے کتنا قریب ہیں مطلب بیریہ ڈاؤں سے مشکل ہے ہم نے آدھا گھنٹا آدھا پونہ گھنٹا آدھا پونہ گھنٹا ہم نے خوب ہمیں ٹائٹ لگی کھانا گرم کریں گے ہم نے کھانا لے کے آئے ہمارا کیمپنگ سٹوف اور کھانا گرم کریں چھوٹے ہالے جو کیمپ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں لگ سکتے یہ ہم نے ڈال دینا تو اوڑے گانیز کی ٹینشن ختم ہو گئی یہاں جو لوکلز ہیں یہ جتنے بھی گزر ہیں گاڑی روک روک کے دیکھر ہیں یہاں پہ یہ سین کیا سٹارٹ ہو گیا وہ کیا سمجھ ہوں گے سمجھ ہوں گے دھور سے کہ شاید گھرے آگئے ہیں یہاں پہ اور یہ چھی سائٹ سمجھ کے آپ پہ کیمپنگ کرنے کے لئے روکے ہیں ایسے یہ سین اسی لئے ہم لوگ ٹینٹ کے اندر آگئے ہیں اس کی فلم اتنی کم ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹینڈ کے اندر میں اس کو جلا سکتے ہیں چلیں گے سمجھ کریں امی کی آدھ آگئی آپ کو بیٹا جل بھی نہ جائے سالن پکھانا نہیں ہے گرم گھڑا ہے پتہ جلا جذبات میں پکھانے جا رہے ہو جل گیا کم کرو کم کرو کم کرو ہو بھائی اور یہ بھائی نظاریں کیا لیول ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ہم کراچی سے قریب ہیں یہ دیکھیں بات ہی ہوتی ہے ہم نے آج نیت کی تھی میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی کہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں وہاں پہ کیمپ لگائیں کھانا گرم کریں اللہ پاک نے ہمیں ایسی جگہ پہ پہنچا دی یہ کیا کہتا عبدالباسد ہے ہم تو کیر تھر کا سنکے ڈسپوائنٹ ہو گئے کہ پانی بھرا ہوا ہی کیا کریں گے لیکن الحمدللہ جو بھی ہوتا اچھا ہوتا ہے ہم کو اچھا پوائنٹ ملا سامنے سے بس جاری ہے سب کھڑکی سے ہم ہی دے گئے کون لوکے لوگ آئے ہیں تیار ہو گیا صحیح ٹینٹ جلے نہیں ہم جلدی ہلدی میں جتنی پرپیرشن ہوتی تھی کپڑے کے اوپر رکھ لیا ہم نے برتن آئے 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 کیمہ روٹی ہم نے راستے میں سے لے لی تھی چپاتی ہوئے ہوئے ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے باسد کیا ہوتا ہے بتا ہے اچھانک زومبیز آ جاتے ہیں ہوئے ہوئے کیا کرو گے بھاگیں گے بھاگ ہو گے بس اور کیا کریں گے آپ کے بھائی کے بھائی انتظام ہے یار تقریباً پندرہ زومبیز نپٹانے کے انتظام ہیں بھائی ویسے ہم لوگ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ ہر جگہ کا شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھیں یہاں گئے یہاں گئے جو جو ایکسپیرینس ہوتا ہے سب بتا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ کے اسی طرح سناٹے والی جگہوں کے اوپر آ جائیں صحیح ہے اپنا حفاظتی انتظام مطلب انسان کو خود کرنا پڑتا ہے ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کا خیال لگتے ہیں الحمدللہ اور ہم اسی حساب سے آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بالکل آنکھیں بند کر کے آ جائیں ویسے تو یہ ہے کہ بظاہر ایسا ہے کہ بھائی سب کچھ پیس ہے سب کچھ نارمال ایکوئی ایسی ڈینچن نہیں لیکن پھر بھی اپنی رسپونسیبلیٹی کے اوپر آپ کہیں پہ بھی آئیں صحیح ہے اپنے رسپ پہ ہاں بالکل ایسی ہی ہے چلیں کھانا ستا ہے بیگم نہیں لیکن بیگم کے ہاتھ کا ٹیسٹ زیادہ دیکھتے ہم کیا بنایا ہے بسم اللہ بہت زبردہ بہت زبردہ بہت زبردہ بہت زبردہ یہ بیاری کیمہ فرائر بہت زبردہ مزہ آگیا مزہ آگیا میرے گھر کا آئی سیگلی نہیں بولنا مزہ آگیا مزہ آگیا مزہ آگیا مزہ آگیا ساتھ ساتھ رکیمہ مزہ آگیا میں اس کو یہی بولتا ہوں کہ یہ کام کاج یہ سب کچھ چلتا رہے گا لیکن اپنے لئے انسان کو ٹائم نکالنا چاہیے ابھی دیکھو تم کراچی کے قریب ہی آئے تمہیں تمہیں انجوائے کر رہے ہیں دیکھنے والے بھی انجوائے کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک نئی جگہ ایکسپلور ہو گئی اب ہمارا حوصلہ بڑھا اب ہم ہو سکتا ہے کہ کرتے رہنا چاہیے ہمارے عبدالباسد بھائی کو یہاں پہ کچھ سمجھ آئی یہ چیز کچھ ملی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنے بلیک 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 یہ پڑے ہیں پہلے لوگ سکتا ہے کہ ان کی پڑے ہیں بھائی کونکہ ہوتا ہی نارمل چیز لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پتھر ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا پتھر ہے پتھر ہے نیا پتھر ہے پہلے تو یہ بتائیں پتھر ہے پتھر ہے یا پتھر ہے پتھر ہے دکھائیں اپنے ہاتھ میں اس کو فوکس کروں اس کو آپ ایک کام کریں ایک اٹھا لیں صحیح ہے اور کراچی میں لے جاکہ اس کی ویلیو لگوا ہے ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ کراچی میں لے چلتے ہیں ہاں تو وہ بتائیں گے کہ یہ بکرے کا ہے یا دمبے کا ہے ابدالباسوب بھائی اس چولے کو اور یہ ابھی تک اس کا ایک ہی ریفل چل رہا ہے جو میں نے لیا تھا ابھی دوسرا ریفل تو گاڑی میں ہی پڑھا ہوا وہ پڑھا ہوا دوسرا ریفل اب ہم ذرا سا جو ہے نا تھوڑا سا چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں برتن برتن دھوکے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں پھر نماز بھی پڑھتے ہیں یہی پر ٹھیک ہے تھوڑا پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھتے ہیں تھوڑا سا مہسٹ پوئی بھی یہ چیز ہے جائے بھائی اب جو ہے نا برتن دھونے کی باری آگئی سہی سارے کام خود کرنے پڑھتے ہیں کیمپنگ کے اندر ٹھیک ہے ہم پانی دل با رہے ہیں اب دل بازے گھر پڑھتے ہو رہے ہیں آہ گروہ دو ہی تو بیٹھا ہے آہ اچھا نگا لیا تم نے چالا نماز پڑھتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہیں بھائی ہم آپ کا بھائی جو ہے نا لیڈی ہے سہی ہے اس گاڑی کے اندر ایک فائدہ تو یہ سب سے بڑا ہے کہ بھائی جان اس کے اندر سپیس بہت اچھا ہے یہ تو ہم فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اسی لیے تھوڑا سا کنجسٹڈ ہو جاتا ہے ورنہ اگر دو بندی جائیں اس گاڑی کے اندر ٹرائیویل کریں تو میرے خیال سے بہت زبردست ہو جائے گا کیوں ہم دلواسط ہے ایسا ہی ہے آپ نے گاڑی کی ڈیریکشن چینج کر دی دھوپ اس طرف سے آ رہی تھی ہم نے یوں گمالی اور تھوڑی سی گرمی ہو رہی تھی تو ہم گاڑی کے اندر آ گئے ہیں آرام سے اس کیسی چلا لیے تھوڑا سا لیٹے میں اچھا اس کی تھوڑی سی میں آپ کو لوکیشن بتا جاتا ہوں اگر آپ آنا چاہیں آپ نے بیریہ ٹاؤن جیسی کروس کیا بیریہ ٹاؤن آپ نے کروس کیا ہیدر آباد آپ جا رہے ہیں بیریہ ٹاؤن کے بعد آپ نے کوئی مشکل سے 20 منٹ ڈرائب کرنی ہوگی آگے آ جائے گا 20-25 منٹ ڈرائب کرنے کے بعد آ جاتا ہے کینجھر لیک کے لیے ایک ایگزٹ آ جاتا ہے آپ نے وہ نہیں لینا آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے آپ کے پاس آئے گا ایک ایک ایگزٹ ایک کیر تھر پارک کا ایکزٹ آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اس ایکزٹ سے جو ہے وہ ہائیوے کو ایکزٹ کر دینا ہے اور اس ایکزٹ سے جب آپ ایکزٹ کر کے باہر آ جائیں گے تو تھانہ بولا کھان کا راستہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے اسی راستے پہ ٹورڈز تھانہ بولا کھان جانا ہے اور مشکل سے 15-20 منٹ کی ڈرائب کے بعد آپ کو یہ جگہ نظر آ جائے گی اس کی میں لوکیشنری سگنل لیاں پر پروپر آنی رہے لیکن میں اس کی لوکیشن کوشش کرتا ہوں آگئی تو میں ڈسکوشن میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے بھائی لیکن بات اصل یہ ہے ساری کہ دیکھیں یہ کتنی پیاری جگہ ہے ہمارا تو اصل دکھ ہی ہے یہ کہ ہم کو کوئی خوبصورت جگہ کوئی گریمری کوئی ایسی لوکیشن دیکھنی ہوتی تو ہمیں پورا پہلے آل دو وے اسلام آباد جانا پڑتا ہے کراچی سے ڈائپ کر کے پھر آگے جانا پڑتا ہے اگر یہاں پہ ہی اس طرح کی جگہیں بنا دی جائیں تو یقین کریں لوگوں کے لئے کتنی سہولت ہو جائے گی لوگ آرام سے آئیں آپ پہ کیمپنگ کریں اس کو تھوڑا سا اچھے سے سیف اور ساونڈ کر دیا جائے صحیح اور اس کو تھوڑا سا جگہ کو اور خوبصورت بنا دیا جائے تو لوگ یہاں پہ آیا کریں گے یہ ریونیو بھی جنریٹ کر کے دے گا اور مطلب سارے معاملات ہوں گے لوگوں کو دور نہیں جانا پڑے گا اتنا ٹرائپ کر کے تو بہت لوگوں کے لئے سہولت ہو سکتی ہے اس کنز ہے ایسے ہی ابتل باصل بیس ایسے ہی کہہ رہا ہوں بلکل اسی اب ٹائم ہو گیا ہے صبح چھے چلیں بھئی نکالیں کیمپ چلیں نکالیں راستہ لمبا ہے بہت مزا آیا اور ایک بات بتاؤ میں نے تھوڑی سی نیپ بھی لے لی چلو بھائی یہاں زیادہ مچس ہو گی رہا نکال لو یہ مچس اور پانی کی باٹل ہو گی رہا نکال لو اس کے بعد فولڈ گی رہا ہو گیا ہمارا کیمپ بیس کے اندر آ گیا یہ اس جگہ کو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ اللہ حافظ صحیح ہے بھائی نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تکریم انہم نے کتنے تین چار گھنٹے ہاں پر سپینڈ کر لیا ہاں ہاں پر سپینڈے کی طرح ہی گزر ہے ہاں ہاں چلے بھائی نکلتے ہیں اور اس علاقے کے آنے جانے والے جتنے لوگوں نے بھی ہم کو دیکھا مجھے لگ رہا ہے اگلی طور کو یہاں پر جائے لائن سے کیمپ لگے ہاں یہ راستہ یہاں کا واپسی جا رہے ہیں ہم لوگ اور جس جگہ پر ہم نے کیمپ لگایا تھا وہ بلکل قریب ہی ہے میں تو بیس منٹ بھی زیادہ ہی بولے ہیں بلکہ بیس منٹ بھی کم ہیں بیس منٹ سے بھی کم ہیں مشکل سے پندرہ منٹ کے اندر آپ واپس جو ہے نا ہائیوے پہ لگ جائیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت راستہ ہے یار مطلب ہمیں تو لگ رہا ہے کہ جو ہے نا سندھ کے اندر بھی بہت ایسی جگہ ہیں ایکسپلوڑ کرنے کے لیے جو ابھی تک نہیں ہوئی ایکسپلوڑ ہاں بھئی تو کیسا لگا آج کا ولوگ ضرور بتائیے گا کومنٹ کے اندر تھک گئے پورا دن نکلے ہوئے تھے صبح سے اور ابھی بس عبدالباسد کو ڈراؤپ کیا اور پس میں در کے پاس پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ کل کی ویڈیو ملتے ہیں اپنا بہت سا را خیال رکھی گا بھائی کو سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اسلام علیکم